اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرز امید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب ٹھیک 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 ہوئیں گے سب خیر خیرہ سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہفتے افسو آبان میں رکھے اور جو میرے چینل میں نئے ہیں اسے غزاری سے چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکناؤں جو کبوتروں کو لڑانے کا چکناؤں ہے خوشتی کا چکناؤں بنا رہے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسے ہم کیسے بنا رہے ہیں تو یہ میں نے پندرہ ایک دکنی مرچی لی ہے تو اس کی ہم رگڑائی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں گے اس کو ہم گیسے دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا سلوٹا ہے تو آپ ایسے گیسے دے دیں ورنہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ سے گیسنا ہے ہاتھ سے گیسے دے دیں جیسے گیستے ہیں ایسے ایک دکنی مرچی کو پکڑ کے ایسے گیسنا آپ اس طریقے کا بھی گیس سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اگر ایسا سلوٹا ہوا گیا تو آپ کے پاس حسانی ہے بہت ہی حسان سے آپ گیسیں گے بلکل طریقے سے بلکل باریک باریک گیسا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں گے تو میں گیس رہا ہوں اس کی حال چٹنی بن رہی ہے آپ دکھا رہا ہوں اسے کیسے میں گیسنا ہوں گیس رہا ہوں مسالی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں یہ دکنی مرچی میں نے گیس لی ٹھیک ہے ویورس تو اس سے ہم لے میں نے لیا ہے پچاس تقریباً سمجھ لیں آدھے کلو سے تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے ویورس دودھ پچاس رپے کے لیا ہے ویورس یہ بکری کا مل جائے یا بہش کا مل جائے جو دودھ ملے آپ کے لیے ہسانی ہو اچھا سا دودھ اگر مل جائے آپ کو تو آپ کوئی لے لیں ٹھیک ہے ویورس تو دیکھیں دکھنی مرچی ہم نے گیس دی ہے ویورس دکھنی مرچی کو ہم نے برابر گیس دیا پانی کے اندر تو ابھی دوسرا سٹیپ ہے یہ آمبہ حلدی یہ آمبہ حلدی کے تقریباً ہم نے تیسے گیسے لگانے اسی دودھ کے اندر ٹھیک ہے دیس ایک گیسے اسی دودھ کے اندر لگانے ایسے اوپر نیچے کے برابر کر کے ٹھیک ہے ویورس ایسے اوپر نیچے کے برابر کر کے اس کا کلر دے دیں آمبہ حلدی کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تیسے گیسے لگا رہا ہوں آم بائلوٹی کے絹ن کے Ferz اور كلور لگ دیے بائلوٹی کے لائیے اگر صادہ پانی سکتا ہے ہے تو تھوڑا سادہ پانی ڈال کے اس کو پورا ساف کر لیں ٹھیک ہے ویورس سلوٹے کو تو یہ سلوٹے کا کام ہمارا ختم ہو گیا ویورس ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم نے لیے ہیں تو یہ اس کو ہم نے اٹا دیا سائٹ پہ تو ابھی ہم نے لیا ہے تقریباً پانچ ایک بیدام آٹھ گھنٹے بھیگے ہوئے پانچ اور اس کا ہم نے چھلکا اتار لیا دیکھ رہے ہیں ویورس چھلکا ہم نے اچھی طرح سے کوٹنا ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورس دیکھیں بیدام کو اتنا کوٹنا ہے ایسے ہو جائے بلکل باری باری بلکل ٹھیک ہے ویورس پھر آپ نے کیا کرنا ہے چمچ لے کے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں دو چمچ کے برابر میں نے دودھ اس کے اندر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ویورس دو چمچ کے برابر دودھ ایڈ کر کے پھر اس کو ہم نے کھنانا ہے اور اس کو تھوڑا پھر سے کوٹنا ہے تاکہ اس کی اچھی طرح سے اس کی چٹنے بن جائے بیدام کی ٹھیک ہے ویورس دیکھ رہے ہیں آپ تو پھر ابھی کیا کرنا ہے ہم نے لینے دو ایک منکے دو ایک منکے لے کے اس کو کھولنا ہے اس کے اندر جو ہیں بیج ہوتے ہیں ویورس دیکھ رہے ہیں بیج یہ بیج آپ جو ہے نا یہ بیج دیکھ رہے ہیں بیج جو ہے آپ نے ہٹانا ہے اس کے اندر سے دیکھ رہے ہیں بیج کو آپ نے اس کے اندر سے ہٹانا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے بیج ہیں اس کے اندر دو ایک بیج ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں ویورس آپ نے اس کے اندر سے تو ایسے ہی نکال دینا ہے بیج اور اس کو اس کے ساتھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ویورس ایسے ہی آپ نے دوسرا منقہ بھی کھولنا ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی بیج آپ نے نکال لینا ہے دیکھیں ویورس دو ایک بیج نکلے ہیں اس میں سے بھی پہلے والے میں سے بھی اس میں ویورس دو ہی تھے دو ایک بیج تھے یہ دونوں بیج نکال کے یہ دیکھیں چار دانیں نکلے ہیں یہ بیج کے یہ آپ نے ہٹا دینے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ نے اس کی خوب چٹنی بنانی ہے اس منکے کے ساتھ یہ منکہ جو ہے کبوتر کو ہم اس کے لئے دے رہے ہیں جو اگر کبوتر ہمارا الکس ہی کرے گا جیسے مثال ہے جو کبوتر ہمارا اڑتے ساتھ دیوار میں بیٹھ جائے گا یہ اس کی مدد سے یہ کبوتر دیوار پہ بھی نہیں بیٹھے گا منکہ دینے سے اس کے لئے منکہ ہم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ کبوتر میں تھوڑی جان بھی آ جائے گی اور کام بھی اچھا کر رہے ہیں کبوتر منکہ ایڈ کرنے سے ٹھیک ہے بیورس تو یہ دیکھیں بیورس ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا حل کر دیا اس کو دودھ کے ساتھ تو اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر رہے ہیں دودھ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے اب ہم نے یہ نکال لینا ہے اس میں جو ایٹم ہم نے شامل کیا ہے بیورس سارا نکال لینا ہے گھما کے ایسے سارا گھما کے اس کے اندر سے یہ سارا ہم نے اس دودھ میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے بیورس اس دودھ میں ہم نے پورا حل کر دینا ہے دیکھیں بیورس یہ سارا آپ نے چمچ کی مدد سے سارا اس میں سے آپ نے نکال لینا ہے چیسے بیورس یہ آپ نے سارا اس کے اندر سے آپ نے نکال لینا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ ڈالتے جائیں ایسے دودھ ڈال کے ہلا ہلا کے سارا نکال لینا ہے مسالہ جتنا بھی ہے اندر لگا ہوا ہے وہ سارا آپ مسالے کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی وی آئی پی چکناؤ بن رہا ہے کبوتروں کا لڑانے والا چکناؤ ہے کبوتر کی کشتی کرانے والا چکناؤ بنا رہے ہیں آج ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے ویورس دیکھیں یہ سارا ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا یہ دیکھیں ویورس سب نکال لیا اس کے اندر سے یہ ہمارا کعوہ بھی ختم ہو گیا ویورس تو یہ میں نے لیا ہے ایک پاو باجرہ ٹھیک ہے ویورس ایک پاو باجرہ لیا ہے اور یہ ایک پاو باجرہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اب ہم چلتے ہیں اسے بنانے کی طرف اس کو پکا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورس دیکھیں ہم نے اسے چلے میں چڑھا دیا اور اب ہم نے اسے چلے میں چڑھا کے اس کو پورا حل کر دینا ہے اس کو پورا مکس کر دینا ہے ویورس تو ویورس اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ خمیرہ مرواری ٹھیکے ویورز خمیرہ مرواری ڈالیں گے اس کے اندر ابھی ہم نے وہ کتنا ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ساتھ جڑے رہنا ویڈیو پوری دیکھنا ان تک دیکھنا تو یہ دیکھیں ویورز تو یہ ہم نے خمیرہ لے لیا دیکھیں ویورز اتنا خمیرہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جب ہمارا دودھ گرم ہو جائے گا تب ہم نے اس کے اندر پورا خمیرے کو ہلا 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 کے اس کو پورا اس کے اندر ہم نے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو دیکھیں خمیرہ ابھی اس کے اندر حل ہوتا جائے گا ایسے ہی آپ نے کرنا ہے اس کو ہلاتے رہنا تاکہ خمیرہ جو ہے وہ ایک جگہ میں نہیں رہے وہ پورا ہر جگہ میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے ویورس اس کو ہلاتے رہے گھماتے رہے اچھی طرح سے اس کو ہلا ہلا کے گھما گھما کے اس کا پورا جو خمیرہ ہے وہ دیکھیں چمر سے اتر گیا پورا جیسے ہمارا دودھ گرم ہویا ہے تو چمج سے پورا اتر گیا ہے ٹھیکے ویورس دیکھیں تو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے ٹھیکے ویورس تو ایسے بڑا چمج اٹھا لیں تو ایسے ہیلاتے رہے سے گھوماتے رہے چکنا اتیار ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ویورس تو ویورس دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے یہ نیوٹون مکھن بھی ایڈ کرنا ہے بلکل تھوڑا سا ٹھیکے ویورس توڑ کے اس کے اندر ہم نے بلکل تھوڑا سا مکھن ایڈ کرنا ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اتنا سا ٹکڑا ابھی ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر اور باقی جو ہے وہ بعد میں ایڈ کریں گے ابھی ہم دیکھیں اس کو ہلاتے ہیں تاکہ مکھن بھی اس کے ساتھ گلتا رہے ٹھیکے یہ جو باقی جو بچا ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے ٹھیکے ویورس تو ویورس میں یہ کہہ رہا دہ اگر کبوتر اڑانا ہے اچھا تو چولے کے آگے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے تو دیکھیں کافی ٹائم سے کھڑا ہوں ہاتھ پہ پسینہ پسینہ آگیا دیکھیں تو چولے کے آگے تو کھڑا ہونا پڑے گا جب کبوتر اچھا کام کرے گا اچھا اڑان دے گا تو لازم کھڑا ہونا پڑے گا سیکھ بھی بہت آرہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے چولے کی آج بھی فل رکھی تاکہ چکناو بلکل جلدی سے تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا تھوڑا سا دو ہے دودھ بچا ہوا ہے ابھی ہو انشاءاللہ جیسے ہی خوشک ہو جائے گا پھر ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اگلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ کبوتر کا چکناو بن رہا ہے لڑانے والے کبوتروں کے لیے اور جب کبوتر لڑا ہوتا ہے کشتی ہو رہی ہوتی تو پھر آپ یہ چکناو دیں ٹھیک ہے ویورس اور جانداری چکناو ہے یہ تو دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے چکناو کا بھی دودھ جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا رہ گیا خوشک ہونے پہ شو پورا خوشک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ویورس تو ویورس دیکھیں ہمارا باجرہ بلکل تیار ہو گیا تو اب ہم نے جو نیوٹن مکھن بچایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر پورا ایڈ کر دینا ہے پچاس گرام کا مکھن ہے ویورس ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے رکھ دینا ہے اس کو تاکہ یہ بلکل بلکل چھنڈا بھی ہو جائے اور یہ مکھن جو ہے اس میں ہم نے ابھی مکس کر دینا ہے تاکہ مکھن پورا اس میں پگل جائے ٹھیک ہے ویورس دیکھیں ابھی چمچ حلا رہا ہوں تاکہ مکھن پورا پگل کے تیار ہو جائے اور کبوتر جو ہے مکھن اس کے لئے ڈالتے ہیں کبوتر جو ہے بلکل پر ہو جائے اندر جو کبوتر کی امنگ ہے وہ بلکل تیار ہو جائے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پھر ملتے ہیں نئے کھیل پانی کے ساتھ نئے چیزیں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی چیزیں لائیں گے اچھے اچھے کھیل پانی لائیں گے دھوڑانے کے حوالے سے بھی لائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا سلیم بھائی کو اللہ حافظ